ایک ایسے شخص کی کہانی جس نے بھری جوانی میں اپنی جان خطرے میں ڈال دی صرف اس لیے کہ وطن عزیز پاکستان کو دشمنوں سے محفوظ رکھا جا سکے محمد عباس ساکب کے قلم سے نکلی ایک بےمثال کہانی لیڈیس ان ڈیرلن اٹھ شوٹا وطن زاد لاجو نے مجھے جو بتایا وہ مجھے فکر و پریشانی کی دلدل میں دھکیلنے کے لیے کافی تھا اس کے مطابق الراہ جمعی محفل میں اس نے سنا تھا کہ مزبان سردار یعنی ہرمندر اپنے بھائی کو بتا رہا تھا کہ بھٹنڈا اور اس کے گرد و نواح کے قصبوں اور دہاتوں میں پولیس والوں نے پردیسیوں کی زندگی اجیرن کر رکھی ہے جانے ان کے دماغ میں کیا خنناس سما گیا ہے بلا وجہ مسافروں اور رہگیروں کو پکڑ کر تھانے چوکی لے جاتے ہیں اور پھر ان سے بے رحمانہ پچھ گچھ کرنے کے بعد علاقے کے کسی سرکردہ شخصیت کی زمانت پر چھوڑتے ہیں ہرمندر سنگھ اظہار تشویش کر رہا تھا کہ پولیس والے دور دراز علاقوں سے شادی میں آنے والے ان کے مہمانوں سے بھی ایسی بدسلوکی کر سکتے ہیں دونوں بھائی اس مسئلے کا حل ڈھونڈنے کے لیے سر جوڑے بیٹھے ہوئے تھے میں نے اس وقت تو لاجو جی کی فراہم کردہ اطلاع پر کوئی نمائی رد عمل ظاہر نہیں کیا تاہم یہ سب جان کر میری تشویش کی انتہا نہ رہی اس کے جانے کے بعد میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے لاجو جی کو بھیج کر مجھے مسئبت میں بھسنے بلکہ سیدھا موت کے موں میں جانے سے بچا لیا تھا لیکن پھر میں یہ سوچ کر اندیشوں میں ڈوب گیا کہ میری زندگی اور آزادی کو لاحق خطرات تو ابھی سر پر لہرارے ہیں مہندر مجھے اپنی چیپ میں باحفاظت تنگوالی تو ضرور پہنچا دے گا لیکن وہاں کونسی پناہگاہ میری منتظر ہے ادھر ادھر بھٹکتا ہوا میں بہ آسانی پولیس والوں کی شک بھری نظروں کا نشانہ بن جاؤں گا میں گرداز سے چھینے گئے سروس ریوالور سمیت ان کے ہتھے چڑ گیا تو میرا پول کھلنے میں چند منٹ بھی نہیں لگیں گے اس بار وہ مجھے فرار ہونے کا موقع ہرگز نہیں دیں گے میرے ذہن میں سوال چکرہ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں میں اس محل نمہ حویلی میں بظاہر پولیس کے ہاتھوں پکڑے جانے سے محفوظ ہوں لیکن یہ پناہگاہ بھی مت سے چھننے والی ہے ابھی کچھ دیر میں مہندر مجھے ساتھ لے جانے کے لیے آنے والا ہے پھر میں ایک نتیجے پر پہنچ گیا میں فی الحال اس حویلی سے باہر نکلنے کا متحمل نہیں ہو سکتا کوئی بھی بہانہ کر کے مجھے ہر قیمت پر یہاں رکنا ہوگا کچھ دیر سوچ بچار کے بعد میں نے اپنے ارادے کو پورا کرنے کا ایک طریقہ ڈھونڈ لیا میں نے سب سے پہلے اپنا بھرا ہوا ریولور اضافی گولیوں سمیت غسل خانے میں بنے ایک مچان نمہ خلا میں چھپا دیا اور پھر کمرے کا دروازہ کھلا چھوڑ کر غسل خانے میں گیا اور پیشانی سے چوبی چوکھٹ پر اتنے زور سے ٹکر ماری کہ میرا سر زور سے چکرانے لگا خود کو سنبھالنے کی بجائے میں دروازے کے این سامنے مو کے بل دھیر ہو گیا میں نے اپنے ناٹک کو حقیقی بنانے کے چکر میں غالباً کچھ زیادہ ہی زور سے سر پھوڑ لیا تھا کیونکہ میرے دماغ میں مسلسل دھماکے ہو رہے تھے اور مجھے لگ رہا تھا کہ میں واقعی اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو پاؤں گا سردی کے باوجود مجھے اپنا جسم پسینے میں بھیگتا محسوس ہو رہا تھا شاید آنکھیں کھولنے پر بھی نظروں کے سامنے اندھیرہ ہی رہتا یقین سے کہنا مشکل ہے کہ میں نیم بے ہوشی کے عالم میں کتنی دیر وہاں کھڑا رہا لیکن پھر میرے کانوں نے کھٹ پٹ کی آواز سنی اور پھر کوئی تیز تیز قدموں سے میرے پاس آیا کی ہویا توانو باؤ جی تسی چنگت ہو میں نے سکھپال سنگھ کی تشویش بھری آواز سنی یہ وہی بھاری بھرکم خادم تھا جو لاجو بہن کے ساتھ میرے لیے ناشتہ لائے تھا اور اب وہ شاید برتن اٹھانے آیا تھا اس نے مجھے سیدھا کیا اس کے ساتھ اس کے موہ سے بے ساختہ تشویش بھری پکار برامد ہوئی ہائے او میرے عربہ اے کی ہو گیا سکھپال نے مجھے گھسیٹ کر کسی نہ کسی بستر پر لٹا دیا اور مجھے ہوش میں لانے کے لیے میرے موہ پر پانی کے چھینٹے مارے اور میرے موہ میں پانی ڈالنے کی کوشش کی لیکن میں نے اتنی آسانی سے ہوش میں آنے کے لیے تو اپنی کھوپڑی نہیں چٹکھائی تھی تمام جتن ناکام ہونے پر وہ بوکھلایا ہوا کمرے سے نکل گیا میرے اندازے کے این مطابق کچھ ہی دیر میں میرے کمرے میں ہنگامہ بپا تھا سب سے پہلے سکھپال کے ساتھ لاجو بہن اور مہندر پہنچے وہ دونوں میرے حواس بحال کرنے کی کوششیں کر ہی رہے تھے کہ جوگندر اور ہرمندر پر مشتمل سردار بھائیوں کی جوڑی بھی پہنچ گئی میری حالت دیکھ کر وہ سب سخت پریشان ہو رہے تھے ان کے قیاس کے مطابق میں غسل خانے سے نکلتے ہوئے چوکھٹ میں پاؤں اٹکنے کی وجہ سے گر گیا تھا اور میرا شاہد قریبی چارپائی کے پائز سے سر ٹکرایا تھا جب پانی چھڑکنے اور ہاتھ پاؤں سہلانے جیسے ٹوٹکوں سے میری بے ہوشی نہ ٹوٹی تو ہرمندر نے اپنے بیٹے کو حکم دیا مہندر پتر تو جیب تیار کرتے ترنت دروجہ تلائا جوانو بھٹنڈے دے اسپتال لے جانا پوے گا مہندر باپ کا حکم سنتے ہی میرا ہاتھ چھوڑ کر اٹھا اور کمرے سے نکل گیا وہاں موجود تمام افراد میری آفیت کے حوالے سے شدید تشویش کا اظہار کر رہے تھے خصوصاً لاجو جی تو فکر سے نٹھال ہو رہی تھی میرا مقصد پورا ہو چکا تھا اور ہسپتال جانے اور پہچانے جانے کا خطرہ مول لینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا چنانچہ چند ہی لمحے کے بعد میرے حلق سے دردناک کراہ برامد ہوئی جسے سنتے ہی وہ سب چونکر میری طرف متوجہ ہوئے میں نے ایک اور کراہ خارج کی اور پھر قسم سایا اس کے ساتھ ہی میرا سیدھا ہاتھ خود بخود پیشانی کی طرف اٹھ گیا مجھے پہلی بار معلوم ہوا کہ میری پیشانی پر اچھا خاصا بڑا گولہ اُبھرا ہوا ہے جو ہاتھ لگانے پر کسی پھوڑے کی طرح دکھتا ہے اسے چھوتے ہی میرے موں سے سچ مچ کراہ نکل گئی میری حالت میں یہ پیشرفت دیکھ کر وہ جوش بھرے لہجے میں امید ظاہر کر رہے تھے کہ میں ہوش میں آ رہا ہوں میں نے انہیں معجوس نہیں کیا اور کراہتے ہوئے دھیرے دھیرے آنکھیں کھول دیں میں نے پلکیں چھپکاتے ہوئے گویا بینائی بحال کی اور پھر بدستور کراہتے ہوئے ادھر ادھر نظریں گھمائیں ان سب لوگوں کو خود پر چھکا پا کر میں نے چونکنے کا ناٹک کیا اور پھر اٹھنے کی کوشش کی لیکن چوٹ کی شدت نے مجھے اٹھنے نہ دیا وہ سب بھی جگزبان ہو کر مجھے لیٹے رہنے کی تلقین کر رہے تھے جبکہ اس دوران لاجو جی کی طرف سے واہ گروہ کی شان میں تشکر آمیز کلمات کا سلسلہ جاری تھا جس نے مجھے زندگی لوٹا دی ہائے میرے ربہ میرا متھا میرے مو سے نکلا لاجو جی کے لہجے میں تشویش کے ساتھ پیار کی بھی بھرمار تھی بولیں بہت پیڑ ہو رہی ہے آکاش ویرے ساتھ ہی جوگندر بھی بولا چنتنا کریار واہ گروہ کی کرپہ سے جلدی بھلا چنگا ہو جانا تو آہو رب نے بڑی میربانی کی تھی ہرمندر نے اپنے چھوٹے بھائی کی تائد کی پر تسی کینوے ڈگ پائے سو میں نے کراہوں پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے بتایا کہ میں غسل خانے سے نکلتے ہوئے آپس میں پاؤں علج جانے کی وجہ سے لڑکڑا گیا تھا سنبھلنے کے لیے غسل خانے کا دروازہ تھامنا چاہا تو وہ ہاتھ سے فسل کر زور سے پہشانی سے ٹکرایا اس کے بعد مجھے ہوش نہ رہا اس اسنا میں مہندر بھی وہاں پہنچ گیا تھا میرے مذبان مجھے احتیاطی معاینے کے لیے ہسپتال پہنچانے کے در پہ تھے لیکن میں نے اپنی حالت بہتر بتاتے ہوئے اسے غیر ضروری قرار دیا قدر اسرار کے بعد میری بات مان لی گئی اور میری چھوٹ کو جلد از جلد ٹھیک کرنے کے لیے دیسی نسخے اور ٹوٹ کے تجویز کیے جانے لگے اس موقع پر میں نے بتایا کہ سر کی چھوٹ کے ساتھ ساتھ میری کمر میں بھی شدید چک آئی ہے جس کی وجہ سے میں اٹھنے بیٹھنے اور چلنے پھرنے میں سخت تکلیف محسوس کر رہا ہوں اس پر ان سب کے متفق کا طبی بورڈ نے میرے لیے مختلف طرح کی مالشوں اور ورزشوں کے ساتھ صبح شام حلدی ملے دودھ کا نسخہ تجویز کیا خاصی دیر میرے کمرے میں منڈلی جمانے کے بعد وہ سب مجھے مکمل آرام کا مشورہ دے کر باری باری رخصت ہو گئے لاجو بہن وہاں سے جانے والی آخری فرد تھی ان کی تشویش دیکھ کر مجھے شرم ساری کے ساتھ اپنا آیت بھی محسوس ہوتی رہی کمرہ خالی ہونے پر میں نے سکون کا سانس دیا اب مجھے کئی دن تک یہاں سے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے امید ہے اس وقت تک علاقے میں پولیس کی طرف سے پیدا کی گئی ہنگامی صورتحال بھی تھنڈی پڑ جائے گی ویسے بھی ان لوگوں میں سے کوئی مجھے یہاں سے رخصت کرنے میں دلچسپی لیتا نظر نہیں آتا میں درد برداشت کرتے ہوئے آرام کرتا رہا لگ بھگ ایک گھنٹے کے بعد مہندر اور سکھپال ایک بار پھر آن دھمکے مہندر درد کی کچھ گولیاں ساتھ لائے تھا جبکہ سکھپال نے حلدی ملا گرمہ گرم دودھ اور جڑی بوٹیوں سے بنایا گیا ایک لیپ اٹھا رکھا تھا سکھپال نے کہا تسی اے گولیاں دودھ نال کھالو سکھپال نے فخریہ آمیز لہجے میں کہا مہندر نے اس کی تائید کی اے لیپ ساڑے دادے سردار گرویندر ہو رہا دا نسخہے کدھی فیل نہیں ہویا تسی وی یاد کر لیو چھوٹ سجی آمہ حلدی ناکھو نا بابو نا تے گاکھی وار دا پٹھا اے نسا بنو سرسوں دے تیل دے وچ پکا کے بنائی دے لیپ اللہ جانے قصبے کے ڈاکٹر سے لائی گئی گولیوں نے کام دکھایا اس لیپ میں واقعی اثر تھا یہاں حلدی ملے دودھ کی کرامت تھی بہرحال چند گھنٹوں کے اندر مجھے اپنی پیشانی کی چوٹ کے درد میں نمائی گمی محسوس ہوئی البتہ میں کمر کی چک کو بدستور عذیتناک قرار دے کر وقفے وقفے سے آہیں بھرتا رہا رات کے کھانے کے بعد ایک بار پھر ارتیمارداروں کا میرے کمرے میں اجتماع ہوا میری حالت میں بہتری پر اتمنان کا اظہار کیا گیا آکاش دھرنجی اے چکدی تسی چنتہ نہ کرو تن چار دنا وچ آپ پہ ٹھیک ہو جاوے گی ہرمندر نے میرا شانہ تھپ تھپاتے ہوئے تسلی دی جو گندر نے بھی اپنے بڑے بھائی کی تائید کی لاجو بہن پہلے ہی بازابتہ طور پر گھر والوں کے سامنے مجھے اپنا ویر نامزد کر چکی تھی لہٰذا مجھ سے گھر والوں کے اچھے برطاؤ سے خوش نظر آ رہی تھی وہ اور مہندر باقی گھر والوں کے رخصت ہونے کے بعد بھی میرے پاس بیٹھ رہے اچانک مہندر نے پوچھا آکاش پا جی مائنڈ نہ کرو تو ایک گل پوچھ سکنا یہ سنتہی چور کی داڑی میں تنکا کے مصداک میرے دل میں تشویش کی لہر دوڑ گئی کہیں میرا پول تو نہیں کھلنے والا تاہم میں نے اپنا لہجہ خوشگوار رکھتے ہوئے کہا تکلف دی کوئی لوڑ نہیں مہندر جی جو چاہو پوچھو اس نے محتاط لہجے میں کہا کہ اس نے لاجو چچی کی زبان سے سنا ہے کہ میں اپنے گھر والوں سے بچھرا ایک شرنار تھی ہوں اور تنگوالی میں میری کوئی پکی ملازمت نہیں ہے یہ سن کر میں نے چین کی سانس لی اور اس کے بیان کی تائید کی اس نے قدر جوش بھرے لہجے میں کہا تے پھر تسی اپنی چوٹ ٹھیک ہو وندے بعد ساڑھے کول کام تھے کیوں نہیں لگ جاندے میری خاموشی کو نیم رضا مندی گردانتے ہوئے اس نے مزید پوچھا اچھا اے دسو تسی گڑی چلا لیں دےو میں نے اس بات میں جواب دیا تو وہ خوش ہو گیا بولا سانو آج کل ڈرائیور دی بڑی لوڑے تسی مان لو تے میں نے کہا کہ مجھے اس کی پیشکش قبول کرنے میں کوئی اعتراض نہیں لیکن مجھے اپنے گھر والوں کی تلاش میں وقتاً فوقتاً ملک کے مختلف شہروں میں جانا ہوتا ہے اور مجھے پتہ نہیں ہوتا کہ کب میری واپسی ہوگی اس پر مہندر نے کہا کہ میں فی الحال کچھ دنوں تک اس کی پیشکش قبول کرلوں کیونکہ شادی بیاہ کے دنوں میں مہمانوں کو لانے لے جانے کے لیے اسے ڈرائیور کی شدید ضرورت پڑے گی وہ میرے ہی مطلب کی بات کر رہا تھا چنانچہ میں نے بناوٹی ہچکی چاہٹ کے بعد ہاں میں جواب دے دیا صورتحال کے اس رخ سے لاجو بہن بہت خوش دکھائی دے رہی تھی اس نے مجھے کہا کہ فرید کوٹ میں واقع ان کے گھر کے دروازے مجھے اپنے لیے ہمیشہ کھلے ملیں گے میں نے اس مہربانی پر سچے دل سے اس کا شکریہ دا کیا میں نے اگلے دو دن بستر علالت پر گزارے اس دوران شادی کا دن این سر پر آ چکا تھا اور بھاری تعداد میں مہمانوں کی آمد کے ساتھ تمام گھر والوں کی مصروفیات میں بھی بے پناہ اضافہ ہو چکا تھا چنانچہ میں نے اپنی حالت بہتر ظاہر کرتے ہوئے رفتہ رفتہ چلنا پھرنا شروع کر دیا اور شادی سے پہلے والے دن مہندر پر بطور ڈرائیور اپنی دستیابی ظاہر کر دی سردار گھرانے کی ملازمت قبول کرتے ہی میں نے سب کچھ بھلا کر بلا تکلف خود کو پوری طرح بڑھالی تھی اور ڈرائیوروں کی ڈانگری نما وردی ماہ ٹوپی زیبتن کیے بغیر اس بڑی سی ویگن نما گاڑی کے سٹیرنگ کے پیچھے نہیں بیٹھتا تھا جبکہ ایسے پھیرے کے دوران کم از کم ایک ملازم بھی گاڑی کے ساتھ ہوتا تھا اور مہمانوں کو وصول کرنا اسی یا ان کی ہی ذمہ داری ہوا کرتی تھی میں گاڑی چھوڑ کر جانے سے ہر ممکن گریز کرتا تھا تاکہ کسی پولیس والے سے سامنا ہونے کا کم سے کم امکان ہو تاہم دن میں کئی بار بھٹنڈا کے ریلوے سٹیشن اور بس اڈے کے چکر لگاتے ہوئے مجھے ہر لمحے پولیس والوں کی نظروں میں آنے کا دھڑکا لگا رہتا لیکن یہ خطرہ مول لینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا میری کوشش ہوتی تھی کہ مہمانوں سے زیادہ بات چیت کی نوبت نہ آئے حویلی میں بھی اپنی کوٹشری تک محدود رہتا تھا جو مجھے خصوصی طور پر الارٹ کی گئی تھی اس دوران میں لاجو بہن کی بے پناہ مصروفیات اور ذمہ داریوں کی وجہ سے ان سے کبھی کبار اور وہ بھی سرسری ملاقات اور بات چیت ہو پاتی مہندر اور اس کے چچا اور تایا سے گفتگو بھی زیادہ تر ہدایات کی وصولی تک محدود رہتی شادی کے دن بارات کی آمد تو شام کو ہونی تھی لیکن دوپہر ہوتے حویلی میں میلا سا لگ گیا گزشتہ کئی دنوں سے جاری رسوم اب نکتہ اروج کو پہنچ گئی تھی بیاہ کی رسوم کے لیے حویلی کے وسیعہاتے میں بہت بڑا پنڈال سجا دیا گیا تھا جب ایک دیوار کے ساتھ درجن و اقسام کے کھانوں کی پکائی کا احتمام کیا گیا مجھ سمیت تمام ملازمین کو دم لینے کی محلت نہیں مل رہی تھی کیونکہ حویلی کے مکین مہمانوں کی خاطرداری میں کوئی قصر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے ہر دو منٹ کے بعد ڈرائیوروں کی طلبی ہوتی اور انہیں کوئی چیز لانے کسی کو لے کر آنے یا چھوڑ کر آنے کا حکم سنائے جاتا خدا خدا کر کے شام ہوئی اور برات کی آمد کا انتظار شروع ہوا مجھے سکھپال سنگھ سے پتا چلا کہ ہرمندر سنگھ جی کے سمدھی سوہن سنگھ ساندھو گلاب گھر سے لگ بھگ سات میل کے فاصلے پر واقعے نصیب پور گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں اور اس خاندان کے ٹکر کے زمیدار ہیں شادی میں اس قدر احتمام کی یہی وجہ ہے سننے میں آیا تھا کہ لڑکا موہن سنگھ ولایت سے پڑھ کر آیا ہے تاہم مجھے اس تمام ہنگامے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی بس یہ خواہش تھی کہ جلد اس جلد اور باعافیت سب نمٹ جائے تاکہ دو چار دن یہاں گزارنے کے بعد پولیس کی سرگرمی تھنڈی پڑھنے کا یقین ہوتے ہی میں بکرم جید سنگھ کی حویلی کا رخ کروں اب میرا منصوبہ یہ تھا کہ حویلی کی کوئی گاڑی یا موٹر سائیکل ساتھ لے کر ریولور سے مسلح اپنے مہم پر جاؤں گا تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے بچ سکوں اور اپنا مقصد پورا کر کے فوری طور پر فرار ہونے میں کامجاب ہو جاؤں میرا یہ بھی ارادہ تھا کہ میں اپنے کاغذات لینے کے بعد اس حویلی میں واپس آنے کی بجائے سیدھا دلی کی طرف روانہ ہو جاؤں گا اور راستے میں کسی مناسب جگہ حویلی کی گاڑی چھوڑ کر دلی جانے والی کسی بس میں سوار ہو جاؤں گا شام کو آنے والی بارات کا انتظار کرتے کرتے رات کا پہلا پہر گزر گیا لیکن جب پہنچی تو اس کی شان و شوقت اور دھوم دھام دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے باراتی بھی اتنی بھاری تعداد میں تھے کہ بندال چھوٹا پڑنے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا اس دوران میں میری کوشش رہی کہ لوگوں کے حجوم سے الگ تھلگ ہی رہوں لہٰذا کوئی بھی ذمہ داری پوری کرنے کے بعد میں پہلی فرصت میں اپنی کوٹھڑی میں پہنچ جاتا میں نے کھانا بھی وہیں کھایا تھا بارات کی رخصتی کی تیاریاں چل رہی تھیں کہ مہندر نے دلہن کے ذاتی استعمال کا کچھ سامان اپنی بہن کی سسرال پہنچانے کی فرمائش کی اور رہنمائی کے لیے سخپال سنگھ کو ساتھ کر دیا ہم نصف شب کے لگ بھگ مہندر کی جیپ میں حویلی سے روانہ ہوئے تو پتہ چلا کہ سخپال سنگھ کو بھی نصیب پور کا راستہ اچھی طرح معلوم نہیں ہے کیونکہ وہ بھی برسوں پہلے صرف ایک بار وہاں گیا تھا تاہم فاصلہ اتنا کم تھا کہ ہمیں امید تھی ایک دو جگہ سے راستہ پوچھ کر منزل پر پہنچ جائیں گے لیکن اتنی رات گئے دہات میں رہنمائی حاصل کرنا آسان نہیں تھا چنانچہ ہمیں پہنچنے میں خاصی دیر لگ گئی سوہن سنگھ ساندھو کی حویلی ان کے سمتھی کے مقابلے میں قدر پرانے طرز کی لیکن زیادہ پرشی کو ثابت ہوئی وہاں ان کے ایک موتمد نے ہمارا استقبال کیا اور سامان وصول کر کے واپسی کے لیے ایک بہتر راستہ تجویز کر دیا جس کی وجہ سے ہم قدر جلدی گلاب گڑھ واپس پہنچ گئے جہاں بارات رخصت ہو چکی تھی میں نے سکون کا سانس لیا اور اپنی کوٹھڑی میں چلا گیا مجھے بستر پر لیٹے نصف گھنٹا ہی ہوا تھا کہ سخپال ایک اور نادر شاہی حکم کے ساتھ نازل ہوا مجھے خاندان کی کچھ ایسی قریبی خواتین کو ان کے گھروں تک پہنچانا تھا جن کے گھر کے مرد پہلے ہی جا چکے تھے انکار یا ہچکچاہٹ کی گنجائش ہی نہیں تھی مجھے بتایا گیا کہ حویلی کے تمام ملازمین مختلف کاموں میں مصروف ہونے کی وجہ سے دستیاب نہیں ہے لہٰذا وہ خواتین اپنے ٹھکانوں تک خود رہنمائی فراہم کریں گی میں مہمانوں کی آمد و رفت کے لیے استعمال ہونے والی ویگن تک پہنچا تو اسے درجن بھر خواتین سے ٹھوسا ٹھوس بھرا پایا خواتین کی مخصوص باتونی عادت کے مطابق گاڑی میں شور سمچا ہوا تھا میں نے سٹیرنگ سنبھالا تو سکھپال نے مہمان خواتین سے درخواست کی کہ سب سے قریبی گاؤں سے تعلق رکھنے والی خواتین میری رہنمائی کریں خوش قسمتی سے جسی پاؤ والی نامی پہلا گاؤں صرف ایک ڈیڑھ میل پر واقع تھا جہاں چار خواتین اترنے سے گاڑی کے بوجھ اور زنانہ سواریوں کے شور دونوں میں نہائیت رہت بخش کمی ہوئی اگلی منزل کٹر سنگھ والا گاؤں تھا اور وہاں سے تعلق رکھنے والی خواتین کے مطابق فاصلہ بہت کم تھا اور سیدھا راستہ وہاں تک جاتا تھا ان خواتین کا بیان درست ثابت ہوا وہ چھوٹا سا گاؤں واقعی بمشکل ایک میل دور نکلا اب میری گاڑی میں صرف دو خواتین رہ گئی تھی میں نے ان سے منزل اور راستے کے بارے میں رہنمائی حاصل کرنے کے لیے اقب نما آئینے پر نظر ڈالی اچانک میرا دل دھڑک نہ بھول گیا ان دونوں خواتین میں سے ایک بکرم سنگھ کی بیوی پریتو اور دوسری اس کی مو چڑھی ملازمہ جسی تھی میں نے جلدی سے نظریں اقبی شیشے سے ہٹا لیں کتھے چلنائی جی نال راوی دست دیو میں نے اپنی آواز حد تل امکان تبدیل کرتے ہوئے پوچھا میرا ذہن قیاس آرائیوں میں مصروف تھا کیا یہ دونوں مجھے اس قدر بدلے ہوئے ہولیے کہ باوجود پہچان تو نہیں لیں گی اگر انہوں نے مجھے پہچان لیا تو مجھے کیا لاحے عمل اختیار کرنا چاہیے لیکن سب سے پہلے تصدیق ہونی چاہیے کہ یہ مجھے پہلے ہی پہچان تو نہیں چکی اس کا تائین تو ان کے رد عمل سے ہی ہو سکتا ہے پریتو بھابی نے جواب دیا بھاگو پینڈ چلو اے را سدھی اتھی جان دیئے دو اکمیل اگے ہے گا میں فیصلہ نہ کر سکا کہ اس کے لہجے میں کوئی قابل شک بات ہے یا نہیں میں نے مزید کچھ کہے بغیر گاڑی آگے بڑھائی کچھ دیر کے بعد میں نے چور آنکھوں سے اقبی آئینہ دیکھا وہ دونوں آپس میں کچھ خسر خسر کر رہی تھی میرا دل دھک دھک کرنے لگا میرا پول کھل چکا ہے اب میری خیر نہیں میں کیا کروں کیا گاڑی یہیں چھوڑ کر فرار ہو جاؤں کچھ دیر سوچنے کے بعد میں نے مزید تصدیق تک انتظار کا فیصلہ کیا ہو سکتا ہے میرے دل کا چور مجھے اندیشوں میں مبتلا کر رہا ہو ہو سکتا ہے میری پیشانی پر جھکی چھجے دار ٹوپی کی وجہ سے یہ میرا چہرہ ٹھیک ترہاں سے نہ دیکھ سکی ہوں توانو بھاگو پینڈ دی راتیں معلوم ہونی چاہی دیئے پریتو بھاوے کی بات نے مجھے سوچ سے چونکا دیا میرے ذہن میں ایک بار پھر شک لہر آیا یہ عورت کیا مجھ سے چوہے بلی کا کھیل کھیل رہی ہے میں نے اس کے لہجے میں تنز تلاش کرنا چاہا لیکن یقین کی حد تک نہ پہنچ پایا اس کے استفسار یا تنز پر کوئی جواب دینا مجبوری تھی میں نے کہا جی میں نوے سے علاقے دی راماندہ پتہ نہیں ہے میں ایتھے دنیاں سردار جو گندر ہو رہا نال فرید کوڑ تو ایتھے آیاں میں نے اس گفتگو کی روشنی میں خود کو اتمنان دلایا کہ یہ دونوں مجھے شناخت نہیں کر سکی ہیں اور خطرے کی کوئی بات نہیں ہے لیکن میرے دل میں پروان چڑھتے اندیشیں کم نہ ہوئے میں نے کچھ دیر کے بعد ایک بار پھر ان پر نظر ڈالی تو پھر سرگوشیاں کرتی نظر آئیں اتفاق سے این اسی وقت جسی کی نظر اقبی آئینے پر پڑی وہ مسکر آئی بس جی ہن اپڑا نالیاں اور سامنے والی گلی دے بعد والی گلی چگڑی موڑ لینا میں نے کچھ کہے بغیر اس کے ہدایت پر عمل کیا اب ہم جس گلی میں آگے بڑھ رہے تھے وہ میرے لیے اجنبی نہیں تھی زہیر اور میں اسی کے راستے فرار ہوئے تھے لیکن فرق صرف یہ تھا کہ اس وقت پیدل اور افرہ تفری کا شکار ہونے کی وجہ سے ہمیں اندازہ نہیں ہوا تھا کہ یہ گلی گہرے کھڑوں سے بھری پڑی ہے گاڑی کو آگے بڑھتے ہوئے بار بار زوردار چھٹکے لگ رہے تھے بکرم زنگ کی حویلی پہنچنے والے تھے اور جہاں تک میرا اندازہ تھا وہاں تک پہنچنے کا یہی ایک راستہ تھا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کے اپیزورڈ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور پہلے آئیکن دبا کر all notifications on کر لیجئے موسیقی